انسان کی زندگی میں انڈی فلاور جیسے لوگ اکثر اور بیشتر اسے مروا دیتے ہیں مثال کے طور کے اوپر انڈی فلاور بابر آزم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پلیئر ہر وقت ہر میچ میں پرفارم نہیں کر سکتا سو انیس بیس مسئلے ہو جاتے ہیں فارم کے فٹنس کے لیکن بابر آزم بہت ایکسٹرارڈینری پلیئر ہے اسے ٹائم دینا چاہیے مطلب وہی ساری لوپا پوپی کی باتیں جو بابر آزم سے ریلیٹڈ ہم زمانہ ہو گیا ہے سن رہے ہیں لیکن نہ تو یہ باتیں کم ہو رہی ہیں نہ بابر آزم کی فوام واپس آ رہی ہے نہ ہمیں کچھ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اور سالہ ہم لوگ نہ جسے کہتے ہیں گھنے جنگل میں گم ہو گئے ہیں اور چکر یہ ہے کہ ہم ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہم گم ہو گئے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اپنا ہی گھر ہے ابھی دروازہ مل جائے گا نکل جائیں گے کہیں باہر ایسے نہیں ہوگا یہ انڈی فلاور جیسے لوگ اکثر ہو بیشتر دو بندوں نے لڑائی کرنی کوئی نہیں ہوتی یہ اپنی باتوں سے کروا دیتی ہیں اس کو کہیں گے کہ اتنی بڑی بات تجھے کر گیا اور تُو نے تھپڑ تک نہیں مارا اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی صاحب اس نے تیرے بارے میں جو باتیں کی ہیں میں تیری جگہ ہوتا تو میں تو اس کو مکہ مار دیتا تیرے اندر غیرت ہی نہیں ہے پس دونوں کو آپس میں لڑا دیا اور خود سائیڈ پر سوٹا لگا کر بیٹھ گئے یہ بابر سرکار بابر آزم کو انہی ساری باتوں نے مر بایا ہے میں تو صاف بات کرتا ہوں اپنے کو تو کسی کا ڈیرور ہے کوئی نہیں کیا مطلب بابر آزم نے کیا کی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بابر آزم کی آؤٹسائیڈ پاکستان ایک سینچری ہے آسٹریلیا کی اگینسٹ بریزبن میں اور کوئی سینچری نہیں ہے کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ کسی بڑے ملک میں سیناج کیلو آپ اوڈی اے کرکٹ میں آجائیں بابر آزم کی آپ کو پاکستان سے باہر جناب ایک انگلینڈ کے اگینسٹ آپ کو سینچری ملے گی نوٹنگم میں شاید ایک آپ کو نیوزیلینڈ کے اگینسٹ سینچری ملے گی برمنگم میں اسی طرح کی ایک آدھی کوئی ہو رہا ہے زیادہ سینچریز وائٹ بال کرکٹ میں بھی بابر آزم کی آؤٹ سیڈ پاکستان نہیں ہے اور جو ہیں وہ چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ یہ وہ چلو وہ تو میں مان لیتا ہوں کہ یار بڑی ٹیم کے اگینسٹ زیادہ موقع نہیں ملتا لیکن جب جب موقع ملتا ہے تب تب تو کچھ کرنا چاہیے نا بابر آزم کو چھوٹا بیٹسمن ہے بیٹسمن ہی تنا آؤٹ کلاس ہے جب یہ نیا نیا آیا تھا مجھے لگا تھا یہ ریولوشنائز کر کے رکھ دے گا پاکستان کی بیٹنگ کو پاکستان کی بیٹنگ نے اس کے ہی گھوڑے لگوا دیئے یار پتہ ہے بابر آزم کے ساتھ ہوا کیا ہے بابر آزم نیا نیا آیا تھا ینگ اینرجیٹک کچھ کرنے کا جسے کہتے ہیں جنون اس نے کیا بھی انیشل بابر آزم یاد کریں قسم سے بیٹنگ دیکھتے تھے چاسا آجاتی تھی پھر اس کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا اور وہاں سے آئی بیلیو کہ بابر آزم کا ڈاؤن فال رائٹ ایڈ ڈا ٹیم شروع ہو گیا کیونکہ کپتانی کا پریشر الگ پہلے کبھی کی نہیں ہوئی کپتانی ڈومیسٹک کرکٹ تک میں نہیں کی بھی بابر آزم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کسی ٹیم کی کوئی کپتانی نہیں کی بھی اس کے پاس ایکسپینیس نہیں تھا آپ نے اسے پوری نیشنل سائیڈ دے دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو لگایا بھی سیفی بھائی کے جگہ کی اوپر اب سیفی بھائی پرانا چاول بابر نیا نیا وہ ساری چیزیں نہیں سنبھال سکا اور ایونچولی کیا ہوا ڈاؤن فال اب ٹیم تتر بہتر ہے اب بابر آزم اسی پولیٹیکس کا شکار ہو گیا ہے جو پولیٹیکس زمانے میں ہماری ٹیم کو کھا کر بیٹھی بھی تھی اب دوبارہ کھا کر بیٹھی بھی ہے اب بابر آزم کو اور بابر آزم غلط بھی نہیں ہے اب بابر آزم کو اپنا جسے کہتے ہیں نا سروائیبل کے لیے جو بڑی سیئن وہ کرے گا اچھا یا برا وہ اس کی نظر میں وہ جسٹیفائیبل ہے رومنس آئی کی ہے سروائیبل کے لیے تو آپ بھائی کچھ بھی کر جاتی ہیں تو بابر آزم نے اپنے سروائیبل کے لیے اگر وہ کسی کو کھڑے لائے لگا دیتا ہے پی سی بی سے بات کر کے چیئرمن سے یہ سیلیکٹر سے جس کو بھی آئیدر وہ شاہین ہے ارزمان ہے کوئی بھی ایکس وائی زی ہے وہ بابر آزم کے نزدیک اس نے ٹھیک کام کیا اس نے اپنا آپ بچائے میرا مدہ یہ ہے کہ بھینس کی دم پاکستان کی کرکٹ بابر آزم اور سارے یہ جتنے بھی آئیں اس نہج تک پہنچے کیسے ان کو اس لیول تک لے کر کون آیا آئیدر وہ پی سیل کی فرنچائزز ہیں جو کہ ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پی سیل کی فرنچائزز یہ تو پاکستان کی کرکٹ کا اسٹم بیڑا گھر گھوا ہوئے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ پی سیل کی فرنچائزز کا بھی ہے دو تو بہت ہی لیڈنگ رول جن دو تین نے تو بہت ہی لیڈنگ قسم کا رول پلے کی ہے اس سارے جسے کہتے ہیں گھڑ مس میں یہ پولٹیکس جو واپس آئی ہے نا اس کی وجہ سے زیادہ گندو ہے اماد وسین کو ابھی میں ریسنڈلی سن رہا تھا وہ پینلی ڈسکشن ہو رہی تھی اسی میں بات ہو رہی تھی صحافی سارے بیٹھے ہوئے تھے وہ بتا رہی تھے کہ اماد وسین کو تو نکال لے اس وجہ سے گیا تھا کہ ٹیم کے اندر اس کا جو بیہیوئر تھا وہ نہیں تھا صحیح اس کے بیہیوئر کے بہت مسائل تھے جب یہ دوزار اکیس بائیس میں جب اس کو رخصت کیا تھا یہ ریزن تھی اماد وسین کے جانے کی ابھی بھی کوئی اماد وسین کی پڑڑا تھا کہ کسی ریپورٹ میں اماد وسین کا بھی نام ہے کہ اس کا بھی جو رویہ ہے وہ مینجمنٹ اور باقی لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں تھا تو یار بابر آزم کے لیے سو قسم کے مسائل کریئٹ ہو چکی ہیں ایز ایک کپتان ایز ایک بیٹسمن یہ ہونسٹی سپیکنگ جب یہ نیا نیا آیا تھا تو اس کا سارا کچھ جسٹیفائبل تھا لگتا تھا یار یہ بہت کچھ کرے گا اس کی جو کمپیرزنز بنائے جاتے تھے اس ٹرم لگتا تھا ہوئے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جس کے ساتھ بھی اس کو کمپیر کیا گیا آج دیکھ لیں کچھ ہی سال گزرے ہیں اب وہ بابر آزم کدھر ہے اور یہ والا بابر آزم کون ہے کسی میجر ٹورنمنٹ میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے باہر پاکستان سے باہر جو پرفارمنسز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ جب لیمیٹڈ قسم کی آپ کو سیریز ملتی ہیں بڑے ٹورنمنٹس ملتی ہیں تو آپ تو بھائی ڈبل ٹرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا نام بنے یہاں بابر آزم کا نام چھوڑ گے بابر آزم کا مقبرا بھی نہیں بنا کرکٹنگ سینس میں بات کر رہا ہوں یار اللہ اسے لمبی عمر دے برکت والی عمر دے ہماری تو یہی دعا ہے ہمارا پرائم بیٹسمن تھا اور اس کا اس طرح اس کا گم ہو جانا کہیں اس گندی کرکٹ کی پولیٹیکس میں یہ سارے کچھ میں دکھ ہوتا ہے یار افسوس ہوتا ہے میں ریلی ہوپ کہ ہم اس بابر آزم کو دوبارہ دیکھ سکیں جو پاکستان ٹیم میں جب نیا نیا آیا تھا تو وہ جو کرتا تھا بیٹ 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 ہی ریلی ہوپ کہ ہم وہ والا بابر آزم واپس دیکھ سکیں جو رنز بناتا تھا جو میچز جتواتا تھا جس کی ایک پہچان بن گئی تھی بیٹسمن تو ابھی بھی وہ برا نہیں ہے لیکن اس کا کیلبر وہ نہیں راب دیو صاف سی بات ہے اب اسے دوبارہ اٹھنا چاہیے اٹھس اباؤٹ ٹائم یار بند کرے گے سب کچھ ان چیزوں کو خفارک کرے یہ ٹیم سے پولٹیکس وغیرہ کسی طریقے سے یہ ختم ہونی چاہیے اور دوبارہ سے بابر آزم کا وہ ارہ شروع ہونا چاہیے جو ایک زمانے میں شروع ہوا تھا ہماری یہی دعا ہے بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ